شکر گنگا بھئیہ کے پابن پپیتر تڑ پر بیٹھے ہوئے بیاسنندن سکدیب اترانندن پر ایک چتکو بھگوان کی بڑی سندر سندر کا تھائیں سرپڑ کر آ رہے سکدیب کے مقاربن سے کوئی بھی سندھ نکلتا ہے تو مہارات پر ایک چتکو سے ایسے گرہٹ کر لیتے ہیں جیسے شوانتی نہ چھتر پپیہا آکاس سے پودھ گرتی ہے تو جمین پر آنے سے پہلے اپنی چوچ میں نگل لیتا ہے اتنے دھیان مدن ہوگی بھگوان کی قطعہ استر بڑھ کر رہی کل کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا تھا کس طرح سے بھگوان مریادہ پرسوتم سری رام عبت میں آئی بھائیوں جو بھی سماج میں قطعیں چھتے ہی ہیں یہ قطعیں ہمارے تمہارے جیبن میں کام آنے والی قطعیں ہیں بھگوان رام کی شرطر سے ہمیں کیا سکشہ ملتی ہے کل رام چرطر مانوس کی قطعہ لوگوں نے اس طرح بڑھ کی شری رام چرطر مانوس اگر انٹی طرف سے اسے پڑھ ہوگے تو مانوس شرطر رام سری ہو گئے مانوس کا شرطر سری رام جیسا ہونا چاہیے بھگوان سری رام نے عبتار لینے کی بات میں مریادہ کا پالنگ کیا تو ہمیں بھی مریادہ میں رہنا چاہیے مریادہ کا پالنگ کرنا چاہیے یہ رام کی قطعہ سے ہمیں یہ سکشہ ملتی ہے بھگوان سری رام صبح جگتی جگتے تھے ہمیں بھی جگتی جگنا چاہیے سری رام صبح اپنے ماتا پتا کی چڑھ بندن کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنے چاہیے بھگوان رام بھائیوں میں کتنا بھائی چاہ رہا تھا جب رام کو منوباس مانگ لیا تھا ماں کے ہی نے اور بھرد کو یہ سوچنا ملی تھی تو بھرد گئے تھے رام کے پاس رام کو منانے کے لیے وہ بھرد نے کہا تھا بھئی آودیا کا راج آپ ہی کریے ہمیں نہیں چاہیے رام بھرد کے اوپر بھیک دیتے ہیں بھرد رام کے اوپر بھیک دیتے ہیں وہ آودیا کا راج فٹبول بنا دیا دونوں بھائی بھائی لیکن آج ہمیں لجہ آتی ہیں کہ بھائی 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 کو دو انچ جمین کے پیچھے سپریم کوٹ تک لے جاتا ہے بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے تو بھائیوں جو بھی یہ کتھائیں چل رہی ہیں ہمارے تمہارے جیبن میں کام آنے والی کتھائیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے ہمیں ابھیاس کرنا چاہیے کل آپ لوگوں نے کتھائیں سنی تھی سوری منس میں اور آج آپ لوگ کتھائیں سن رہے ہیں شندرمنس میں شندرمنس کہاں سے پھرارم ہوگا بھگوان برحمہ کے پتر اتری ہوئے اتری کے جندرمنہ ہوئے شندرمنہ کے بدھ ہوئے بدھ کے آئیو ہوئے ان کے پربا ہوئے اور پربا کے مہراد نحوس ہوئے اور نحوس کے پتر ہوئے مہراد آیاتی یہ آیاتی اکیلے نہیں تھے آیاتی چار پانچ بھائی تھے ایتی آیاتی شیعاتی کرتی اس طرح سے یہ چار پانچ بھائی تھے مہراد آیاتی کا بیبھا سکرہ چار ابراہم مڑکی کنیاں دیویانی کے ساتھ میں جو ابھی آپ لوگ کا تھاسر رہے تھے اس کے بعد میں جو پھرسکربہ راچس کی بیٹی تھی اس سر میں وہ دانسی بنگے رہی سکرہ چار نے چلتے سمیں مہراد آیاتی سے کہا تھا کہ یاتی ہماری بیٹی کے ساتھ تمہاری سادھی ہوئی ہے دانسی ساتھ میں جا رہی ہے لیکن دانسی کی طرف کبھی بھی غلط نظر اٹھا کے مند دیکھ لیں مہراد آیاتی پریاب راچ میں جب پہنچ گئے ہیں سادھی کرنے کے بعد میں دانسی کو اگر الگ محلوں میں ٹھہر آیا دیویانی کے ساتھ سوئم رہنے لگی برسے سے بھی تھی لیکن مہراد آتی دانسی کی طرف نہیں جاتی گھوڑا پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑا پر سوار ہو کر سرمیٹا کے پہلوں سے ہی رو جانا نکلتے تھے سرمیٹا بڑی پریسان ہے مہراد آتی ایک دن گھوڑا پر سوار ہو کر جب نکلے ہیں تو سرمیٹا محلوں کے دربجے پر کھڑی ہیں مہراد آتی کو جن دیکھا ہے تو سرمیٹا نے ہاتھ کا دھالا مہراد ٹھہر جاؤ مہراد آج آیاتی ٹھہرے گئے بتاؤ جب آپ دیا ہے کیبل میرا مہراد ایک پرسن ہے کونسا کیبل نہیں ایک پرسن ہے ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آئے ہم سے اتنی بڑی نفرت ہے کہ آپ نے میرے آم پر کھانا کی تو چھوڑو جلپان بھی نہیں کیا یہ آتی بولے جلپان کی کونسی بات ہے جلپان تو ہم کر لے گی تو سرمیٹا مولی مہراد جلپان کرنا ہے تم پہلوں میں بیٹھ کے جللی جی آج کن حالاتوں میں راجہ کی لڑکی سرمیٹا مہراد جاتی کو لے کے گئی ہے آرے آمد دیکھے پیا خوزی بہوٹیا مگن دل بھاری وہ گئے ہاتھ بلم کھولے گئی گھر میں سرمیٹا پیانی پہلے آنسان تینوں ڈاری لائے دکھے چھاری بنا ہو ہی سکاری کندو ہی سکاری پہلے آنسان تینوں ڈھوڑے پیانی لے آنسان تینوں ڈاری مہی آنسان تینوں ڈاری ڈھوڑے پیانی لے آنسانتے آپ Hu meantime گاچھے خوزی بہوٹیا ڈھوڑے چھاری جی ڈا تینوں ڈا تینوں ڈا تینوں ڈا تینوں ڈا تینوں ڈا س 때도 ڈا تینوں ڈا تینوں ڈا تینوں ڈا تینوں ڈا ڈا تینوں ڈا تینوں ڈا تینوں ڈا موسیقی 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 دھوکے پاتے آئی ہیں دھوکے پاتے رہی ہیں بے گیاں نکے لگی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اہیر اتنے دھوکے پاتے نکلتے لیکن تم نے ہمارے ساتھ چھل گیا ہے کپٹ گیا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے میں اب تمہارے ساتھ نہیں روں گا میں تمہاری سکیت اپنے پیتا سے کروں گی بے گھولے پیتا کی بات کری سمجھا تکنائے رہ پاؤں گی ببلا کے پاس ہمیں جائے سب کتا سلام گی مہراد دیوی کی آئے بھر آئی ہیں لگی روئے روئے کی بات جب بھوٹ بچے جائے دائی ہے دلگی دو للا اٹھا رہے اے گھجا بھگل میں دباؤ اے گھجا بھگل میں دباؤ جب آمدوں میں جا رہی ہیں جا رہیوں میں مہراد دیوی کی بھگل میں دباؤں گی بیتا کے پاس ہمیں جائے رہی ہیں مہراد دیوی کی بھگل میں دباؤں گی مہراد دیوی کی بھگل میں دباؤں گی مہراد دیوی کی بھگل میں دباؤں گی مہراد دنہ مہراد دنہ مہراد دیوی کی بھگل میں دباؤں گی روئے مت اور راجہ ایانتی چلتے بگت بھی میں نے تُس سے کہا تھا کہ دانسی کی طرف غلط نجر اٹھا کے مندیک لیا لیکن دے نے ہمارے بادے کو توڑ دیا تو میں تجھے اسطراب دے رہا ہوں جس یوبن کے ارمد میں تُو نے اوڈاسی سے ناتا جوڑا ہے جس یوبن کے ارمد میں تُو نے میرے بائیدے کو توڑ دیا راجہ ایانتی میں نے چلتے بگت بھی تُس سے کہا تھا کہ دانسی کی طرف غلط نجر اٹھا کے مندیک لیا لیکن تُو بھول گیا ہماری باد اور جس چہبانی کے گھمند میں جس یوبن کے گھمند میں تینے جو دانسی سے ناتا جوڑا ہے میں تجھے اسطراب دے رہا ہوں میں کہتا ہوں سری یوبن مہراج آیاتی میں تجھے اسطراب دیتا ہوں کہ جا تیرے سریر میں رد کرنے کی سکتی نہیں رہے گی اور تیرے اوپر بھڑا پھا جائے گا سکتا ہوں سکتا ہوں محمد محمد چلو ہم تمہیں اپنے پتا کے پاس پھر لے کے چلی آپ اس بڑھے کوئی آنکھے ہو لے کے آئیے لے جائے لے نایے سر اے جوی اے جی کوئی نہیں چلایا پھر لگی میرے کہتا ہے جی تو چلا ہے تا ہوں وہ بہہر پاپا ایک بات بتاؤں ہے میرے دیڑی اگر میرے پتی کو آپ نے صحیح نہیں دیا تو معلوم میں کیا کر ہوئی کیا کر ہوگی میں سنیے یہ چھوٹیاں دکھائی دے رہے ہیں یہ بچھیا یہ بینا سونی کی سپیا پتا کی سب اتار کے اور تمہیں دہری پہ دھر کے کچھ لے گے اور سپیت ساری پین گے تب اپلے گر جاؤں گے پاگل لڑکی جب پاگل لڑکی جب میں اکل نہیں جائے گا درمی روڑ دا دیکھ ہم تو ایک اکل بتائیں بولی ہے اس بڑھے کا کوئی ہے تو یا رستے دار بدلے میں کرے نہیں چبانی دیتے ان کا بڑھا پا ادھر چلا جائے گا ان کی جبانی ان کے اوپر آ جائے گا ٹرانسپر ہو سکتا ہے بلکل بلکل اب مہراد یادی کو تیویانی گھر پہ لے کے گئی سکرہ چار نے کہا ان کا کوئی میت رہے تو یار اگر بدلے میں جبانی دے دے تو یہ کچھ سمیہ تک چبان رہے گا اب بھائی و یادی کو چینی نہ پڑھے گئے تو بڑھا پا اور ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بڑھا پا ایک ایسا کڑواسچ ہے جو ہر انسان پر آتا ہے تم بھول جاؤ لیکن دو چیزیں تمہیں نہیں بھول سکتی ہے بڑھا پا اور ایک موت تم معلوم ہے موت کو کہ تم کونسے کاؤں میں رہ رہے ہو کونسے محلوہ میں کونسی گلی میں کونسے گھر میں رہ رہے ہو اور بڑھا پا ہر آدمی پر آتا ہے نہ بلاؤ تو جبرجستی چلوائے بینا کہیں سنے آئے جائے اور آئے کے بعد میں پھر اتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے مہراج آتی نے ایک یقیقان اٹھانا چایا اپنے ہدو یا رشتہ گاروں کو بلائیا اور سب سے کہا ہے کہ کوئی ایسا ہے بہادرما کا ثبوت جو ہمیں اپنی جوانی دے کر ہمارا بڑھا جوانی دے کرتا ہے نیکوں لگے گدر پہ مٹھے آئی موسیقی 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 ارے کچھے پہنے بھی جوانے کے موسیقی 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 دھوکے میں بجریاں لٹی گئی ہے سمجھ سکے بھوکانے بھوکانے دھوکے میں بجریاں لٹی گئی ہے لکھا ہے بابا کبیر داس نے کچھے پہ نیکوں لگے گدر پہ مٹھے آئے چھوٹا سا بالک بڑا سندر لگتا ہے ایک دوسری بھی کھلانے کے لیے لے لیتے ہیں کچھے پہ نیکوں لگے وہ گدر پہ مٹھے آئے اور جو اٹم پٹھا جبان بھے پھر تو سب کو میٹھے لگے لگے کڑوا لگتا ہے سبھی پھل تو پکنے پر میٹھے لگتے ہیں لیکن یہ سری روپی جو پھل ہے داسی کا جو چھوٹا بالک تھا جب اس سے کہا ہے بیٹا اپنی جبانی ہمیں دے دوگے ہمارا بڑا پر لے سکتے ہو تو چھوٹے بالک نے کہا پیتا جی تم سے ہی تو ہمیں یہ جیبن نہیں دی ہے مہارا جیاتی پھر اب مہارا جیاتی پھر جبانی آگئی پتھ کے اوپر بڑھا پا ہے سو سال تک مہارا جیاتی بھوک سکوں میں آنند لیتے رہے اور اس کے بعد میں پھر بیچار کی آگے سچا گر سک ہے تو پرماتما کی چتن میں دوسرا سک نہیں ہے بسیانند اور پرمانند بسیانند جو ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے سک دیتا ہے جیسے کی تم بجار میں گئے گرم گرم جلی بھی سک رہی ہے تکیر کے چلو خن دنہ بھنگوں جہاں بھی کریں گے نادشان کیم تکیر کے چلو خن دنہ گا جہاں بھی کریں گے نادشان چرم درمی آنوں جہاں ہی کریں گے راتے سے آرے بندہ بندہ میرے پیمیا گادھا آرے بندہ بندہ میرے پیمیا گادھا آرے بندہ 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 دے سے موسیقی 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 کی منچ لگا کے راس کو جنک کے نکل راجن کے بیت راس ہیں یہ کیرسن ہے کیرسی بھابان کی کیرسی گھن اپنے دیکھا سر پکھالے سا تھا وہ تو ڈاکٹری لاچھر ہے نایل مردی کی پشنیاں بھرکے تھاری غیاب سا بچہ لوگ اپی ہوئے پش سارتو کے جشبال سے یا کے جشبال جشبال نامری یا کی پشنشاں پروای وہ ہم تم پل خوشن بھوچن کے بیت راوگ بھوچن کی پشنشاں پروای لکھنا بائی شاید بائی دے تبی تم پل خوشن بھوچن کی پشنشاں پروای بھوچن کی پشنشاں پروای تو بھوچن کی پشنشاں پروای بھوچن کرتا ہے بھوچن کی پشنشاں پھالا دے تھا سب سے بڑا گیان تو یہی ہے کہ سب دیو نے گارانٹی لے لیے کہ تو سات دن بیٹھ کے میری بات سلو میں نے گارانٹی لیے یہ یہ آنتم گیاں بنا کلanken میں تو اچھت کو آنتم گیان کر آیا آنتم گیان وہاں نہیں سمجھتی کیا ہوتا ہے آپ لوگ بھی بہت اس لیے بھکسی سر چندن روری پکور پیسر تلشاہ لہردی جو کی پھولین کرنا اور اسنان دہان یہ سب کوئی کر لیتے ہیں تو ماں سائے بھی کرتی ہیں گربان سے پرارتھ نہ کرو پرہو ہمیں اپنے شرڑ میں لے اب با اب آئیوں سے بہیں بیٹھو کنارے پہ اب بھی تر مدھو اب سبن مگڑڑ کریں پیچھے آئی اور پیچھے گھت جاتا ہے جی پچھا نا تو نے سرڑ کمہاری یہ ایسے کیر جان کر پیر وہ ہم تمہاری سرڑ ہری رام ہری رام 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 ہری ری کرسو ہری کرسو 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 چاریس سال پہل دیکھو تھا چاویس سنٹا یہی ہوتا رہتا کوئی اکچھا بھی نہ بدلتا اب دشنٹو جا ماننا دشنٹو اے گیسنا کوئی اور اچھا کیر تھا اب تو ہویا رہے بھگوان کے نام پہ سری کرسو گو گل بھرے موڑا یہ کیر تھا یہ نا تو نا روئے لگا شدے گو پال تم سے یہی پرار تھنا ہے بھول نہ جاں میں دھانا تمہارا پہر دم ممن میں ایسی آگے نا تنار میں اڑوا شدے گو پال تم سے یہی پرار تھنا کرو پر بھو ایک ہی بار چھوٹے پہتا جندے 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 اچھا ہاں بیشے مت کبھس پانچھو یکی جڑا دے پہ اوپری کام جاگا بڑا گو سب سے بڑی موڑ چیز ہے سب سے بڑی موڑ چیز ہے سب سے بڑ سمجھ لے سبی ماتویں کھول ہے آپ کو کیسا کرتن کر اس میں بھوان کی کیسے کے لابہ وہ خوش کی ناکھ میں سر تمہاری مو کو بنائے لیو اپنا خراسر ناکھ میں سر تمہاری موسیقی 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 ہمارے پہنے میں بھئیہ پاس تو گمگا ترکیو لگے گئی ہے شمو کھاں ہماری آشا پاس گمگا ترکیو ہمارے پہنے لگے گئی ہے شمو کھاں موزوں بنائے لیوں حقنا یاد نام گری پہ پہ پی موسیقی 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 یہ ہارا 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 ٹھیک کرو اتنی آواز ایک کرو مچھتا جاسی ہے پیشن ہماریش شہرچن میں گلت سی بھی یہاں ہاں ہمارک میں سنیڈگا جائے 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 بہت جوڑ کیجئے ہو جائے جائے یہ شہرچن کے گوہر ادھر کو چھوڑا کرچے یہ پیشنہ آئی مہار کا پہ بچہ رہا ہے یہاں لوگ رہی ہے پہ بہت جائے وہ بہت جائے ہو جائے ہیں یہ شہرچن کے گوہر ادھر کو چھوڑا کرچے یہ دیکھ جائے چھوڑا بہت جائے چھوڑا کرچے یہ بہت جائے چھوڑا کرچے یہ بہت جائے چھوڑا کرچے منا بازن کی پر خبریں جہاں جناں جاں ہوایے پہ رہنگے ایک دن کو آئے گا مستن کی آنسل سیڑی چھے سرائی چھوپٹم ہوئی بھی سنگ بنائے بھرگاہے دنگے سارے رہا تو بشین کو موئی یا مانب سے ہپا مرم نہ جانا تنے باپن میں کھوئی اس دن کو یاد کریں پھرنسے دن کو اور جائے گا ایک دن جب نمہ ایک دن نمہ جائیں گے کوئی چیز سنگ نہیں جا دے گی اور جائے گا ایک دن جب نمہ اور تاغن تیرے شم چلیں گے لکڑی اور اپنڈا تاغن تیرے شم چلیں گے اور تاغن تیرے شم چلیں گے ایک دن وہ آتا ہے پپن میں جیب نہیں ہوتی بھرے ہاں ہی راچے ہوتی کچھ لے کے نہیں آتے تو پپن میں جیب نہیں آتی درشہ ہی سمیٹ کے دے دے ساڑ بھلجہ لفیت لیتی کانناک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اتار لیتی یہ ہوتی کچھ سمجھا تھا چھو بعد ان کو بے رکھتے یاد آج نہ تیرے شم جائیں گے لکڑی اور اپنڈا آج نہ تیرے شم چلیں بھلجہ دیکھا ہے وہ نکل جاتا ہے تو موہ کیسا برا لگتا ہے سیپ دم دہاں پر دیتا ہے اب سنو وہ یہ آدھا ہے تو تھوڑا بھول کے دکھاسے وہ پھٹ دہاں پر دیتا ہے کیوں کہ برا لگتا ہے وہ یہ نکل جاتا ہے موہ برا لگتا ہے آنکھیں پھٹ جاتا ہے دیکھا نہیں جاتا ایک چھانی میں روٹی کھا سیتھے پریم کر سیتھے گلگئیاں ڈاٹ سیتھے ہاتھ ملا سیتھے بعد نے یہ شب کام بند ہویا دیکھا ہے ایک پھر کوئی ہاتھ ملا سا ہے رام رام کر سا ایک دن شب بند ہویا تو پہلے ہی رام رام کرلو با کون کی یہ نمن کر با اللہ سکتا ہے چینتہ کیشم موسیقی ہاں 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 سری سب دیندی میں بری چھتے سب سے زیادہ ہمیں تمہیں ڈر کھائی کو ہے ملت سے شیٹی شے ہاتھ سیچا دے پھائے مرنے شاہدین کی کتھویں جانے کتنی سن شکر ہاں تو کوم نمو بہت سیر باش دیوائے منتر ضرب کو دے کرنا رکھ جیو چلے گئے اس اچھاں چیز اچھوڑی ہی بہت سب سے ہے گیانو والی بات علب ہوتی تو تک درسی والی باتوں سے جو اندرک کے لوگ ہیں انہیں پروچن سے ہی کشت ہو سکتا سب سندھ بڑے پریم سے سوٹ رہے ہیں سب کے ارکے میں سب لیکن جو تھوڑا آنبک گہ رہے ہیں ہاں جو نیلہ ہی کو سمجھنے والا تھا تھائیں نیلہ وہ کس بسے میں کچھ جانتاری نہیں یوگی بہی جو چیز میں خدا نیل تی چل یان چیز میں خدا چیز میں خدا موسیقی